شیخ الحدیث اللامہ عبدالغفور ہزاروی آئے آئے جمعہ پڑھان وستی مسجد دن در آئے تے انہا دے مسجد دن در ایک مدرساوی سی بچے ہیں دے قرآن پڑھان والا تے ایک طالب علم وضو خانے تے بے کے کپڑے پیا دھووے اور نال والی نشست تے ایسا چو بے کے وضو پیا کرے تے طالب علم نے کپڑے دھونے میں تھوڑی سی بے احتیاطی کی چند چھینٹے ایسا چو کے کپڑوں پہ جا کے گرے ایسا چودہ چہرے نال غصے نال چہرہ بدل گیا بچے نوں نے تھپڑ ماریا تے نوں شرم نہیں آندہ میرے کپڑے گندے کر دیتے نہیں اللامہ عبدالغفور ہزاروی دے چل دے قدم رک گئے تھے واپس آئے آپ نے اسے شدت نال اس تھانے دار نوں تھپڑ ماریا آپ نے فرمایا تو کیے سمجھیا اے عام بچے اے خدا تے رسول دا مہمان عبدالغفور کے گھر ٹھہرا ہوا ہے اے اللہ نے نبینا مہمان ہے تے میرے کپڑ پھہرے ہیں ہے تھانے دار سی ہے دنیا دار سی لیکن اس نے دل اچھ خدا نہ ڈر سی اسے وقت علامہ صاحب نے قدمہ تے چک کے تے رو کے آنا ہے حضور میں نے اللہ نے نبی کو معافی لے دیو میں تھوڑا جاں بے احتیاطی بچے تے ہاتھ اٹھا بیٹھا کہ درے سرکار میرے تے نراز نہ اللہ نے نبی میرے تے نراز نہ میں نے معافی لے دیو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں یہ بچے آپ کے مہمان نہیں میرے نہیں یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں اور ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہماری کفالت میں ہاں انہیں محروم نہ کریں یہ سب سے پہلا مدرسہ اللہ کے نبی نے بنایا تھا آج بھی مسجد نبی جنہِ خدا دیکھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ توانو وہ پتھر تکڑے نصیب کرے جنہ سرکار نے جوڑے چمین اللہ تعالیٰ توانو وہ ذرے تکڑے مدینے نے نصیب کرے جنہ میرے نبی نے یا قدمانے بوسے لین آج بھی مسجد نبی کی آج بھی مسجد نبی میں وہ چبوترا مسجد نبی کے فرش سے اونچا ہے جہاں حضور صحابہ کو بیٹھ کے قرآن پڑھایا کرتے تھے اللہ اللہ سفہ کا چبوترا اور پڑھنے والے گاؤں کون تھے گرامی قدر احباب حضرت عبوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت مولا علی حضرت بلال حضرت سلمان فارسی نہ رنگ نہیں تمیز نہ نسل نہیں تمیز نہ قد نہیں تمیز نہ عمر نہیں تمیز ہر رنگ ہر نسل ہر قد ہر عمر نے بندے وستی ایڈمیشن is open حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے یہ بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے آپ فرماتے ہیں میں نے دس سال میں حضور سے سورہ بکرا پڑھی اور میرے والد بڑے خوش ہوئے انہوں نے ایک اونٹ زبا کر کے صحابہ اکرام کی دعوت کی یہ جو مدرسہ ہے جامعہ قوسیہ زیاء العلوم نوری مسجد کوٹھا کلان یہ اس مدرسے کا فیض ہے جو حضور نے بنایا تھا اور میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کائنات میں قیامت تک جتنے بھی مدرسے بنے گے ان کا شجرہ نصب حضور کے مدرسے سے جا کے بنے گا کیونکہ پہلا مدرسہ حضور نے بنایا تھا پڑھنے والے صحابہ اکرام اللہ اکبر پڑھانے والے مدینے کے تاجدار میرے گرامی قدرہ حباب میرے دوستوں اور میرے پائیوں اور میرے بچیوں تھے قابل احترام بزرگوں یہ مدارس یہ آج ان مدارس کی وجہ سے نا آج ہمارے حکومت میں مقتدر حلقوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو تیار بیٹھے ہوئے بلکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ختم نبوت کا قانون ختم کیا جائے مرزنیوں کو دوبارہ ملک میں لائے جائے بلکل پبا پار بیٹھے ہیں میں گل آہنا ہوں پبا پار بیٹھے ہیں تیار بھئی دو سو پچانوے سی والا جو قانون ہے نا ناموس رسالت والا وہ ختم کیا جائے انہیں اگر دار ہے نا تو مدرسے کے توپی سے ڈار ہے انہیں اس داڑی سے ڈار ہے انہیں پگڑی سے ڈار ہے یہ مولویاں رولا پا دیں اے پنڈی پا دیں ساری مٹی پلیٹ کر دیں آج انہیں انہیں سے ڈار ہے اور کسی بات کو انہیں ڈر نہیں ہے انہیں پتا ہے باقی تو ہمارے ساتھ ہیں اگر ہم نے کچھ کر بھی لیا تو لوگ دو چار دن بول کے چپ کر جائیں گے اگر رولا ڈالیں گے تو یہ مدرسے کے اور مسجد کے مولوی ملہ عالم یہ لوگ رولا ڈالیں گے اور یہ تبای پھیڑ دیں گے تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور بچی اور بزرگوں یہ مدرسے کے طالب علموں سے ڈر ہے انہیں اور کسی چیز سے ڈر نہیں ہے یہ قرآن نور ہے قرآن ہدایت ہے قرآن روشنی ہے قرآن گرے ہوئے کو اٹھنا سکھاتا ہے قرآن گرے ہوئے کو اٹھنا سکھاتا ہے ایک فارسی شاعر راتیایا آسمان تے انہیں چند نوے کیا تے چند نوے کے کہندہ ہے در سینہ اے توں ماہ تمامے نہاندان اوئے آسمان توں میں نتاں پیا سونا لگ رہے ہیں تیرے اندر میں چند پیا چمکنا ویکنا میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہیں سبی کرکی آسمان دا سینہ اگر خوبصورت ہو جائے چند چمکن دی وجہ توں تے اس حافظ قرآن دا سینہ کتنا سونا آئے گا آجے دے اندر چند نہیں قرآن دیا آئتاں چمک رہی ہیں قرآن دیا آئتاں چمک رہی ہیں اس حافظ قرآن دا سینہ کتنا سونا آئے گا ہاں ہاں بڑے بڑے چور ڈاکو بدماش عیدہ لے دنویں انہا دے سر مسجد اندر آکے خدا دی بارگاہ دے اندر نہیں چک دے لیکن نائی اگے ہو بھی اپنا سر چکا کے بیٹھے ہوں نائی را میرا میں نال اس طرح پہا پھیر دا ہوں دا ہے چلان دا پہا ہوں دا ہے کہن چیاں ہوں دے سکنا دے بالانتے علماء کہن دے نے خدا کے آگے نہیں جھکتے نائی کے آگے کیوں جھک جاتے ہیں کیونکہ نائی کے پاس بال کٹنے کا علم ہے تے جیدے کول وال کٹن دا علم آ جائے بڑے 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 آن دے سر دے سامنے جھک جانن میں توڑے کل پچھنا چاہنا حد جوڑ کے اگر نائی کے پاس بال کٹنے کا علم آ جائے تو بڑے بڑوں کے سر جھک جائے اگر نائی کی یہ شان ہے اس حافظ قرآن کی شان کتنی اجی ہوگی جس کے سینے میں الحم سے ورناس تک اللہ کا قرآن آ گیا اللہ اکبر اس حافظ قرآن کی شان کتنی بلند ہوگی اس حافظ قرآن کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا اگر آسمان چاند کی وجہ سے خوبصورت ہے اس حافظ کا سینہ کتنا سوڑا ہے جدہ سینے دن اللہ دا قرآن ہے آپ حضرات اس لیے نہیں بولے کہ شاید سمجھ رہے ہیں چاند خوبصورت ہے قرآن خوبصورت نہیں ہے خدا کی قسم جس دن چاند اپنا نور ختم کر بیٹھے گا چاند قرآن کی آیتیں اس دن بھی نور دے رہی ہوگی کیونکہ چاند مخلوق ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے جس دن چاند اپنا نور ختم کر بیٹھے گا اس دن قرآن اپنا نور بکھے رہا ہوگا قرآن ہدایت ہے قرآن رہنمائی ہے قرآن رشد ہے قرآن گرے ہوئے کو اٹھنا سکھاتا ہے قرآن ہارے ہوئے کو جیتنا سکھاتا ہے قرآن تو زخمے جانے والے کو جنت کا مالک بنانا جانتا ہے قرآن مایوسی کے اندھیروں میں گم ہونے والے بندے کو شہرائے امید پہ چلنا سکھاتا ہے گرامی قدر حباب جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کے قافلے اترتے ہیں میری تقریر بالکل اختتام کی طرف جا رہی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے سرکار فرمانن فرشتے آکے قرآن دا قاری قرآن دا قرآن سننن حتیٰ کہ آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے اور قرآن پڑھن والے قاری دے ہونٹا نال فرشتے اپنے لبان اُلاندے نے اُدھے ہونٹا تے بوسے دے نینے